موسیقی افغانستان بھارت کے ہاتھ سے ایسے نکلا ہے جیسے وہ کیا کہتے تھے ہم مکھی نکل جاتی آپ کے ہاتھ سے جو بھی مثالہ دینا چاہیں بھارت نے افغانستان میں اربو ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی تھی اور میں آپ کو جو فگرز بتانے جا رہا ہوں اور جو انویسٹمنٹ کا لیول بتانے جا رہا ہوں اور جو اس انویسٹمنٹ کی بربادی ہوئی ہے میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے طالبان اس وقت بھارتی کانسل خانے پر قبضہ کر چکے ہوئے ہیں جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھارتی کانسل خانے خالی ہو چکے ہیں طالبان کا وہاں پر قبضہ ہو چکا ہوا ہے میں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں اور بھارت کے بائیس ہزار کروڑ میں چھوٹی رقم نہیں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ بائیس ہزار کروڑ اس وقت مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں مٹی کا ڈھیر بھارت کے لیے افغان طالبان کے لیے وہ سونے ہیں کیونکہ کہ وہ تمام کا تمام پروجیکٹ وہ تمام کا تمام پیسہ اس وقت افغان طالبان کے ہاتھ میں ہے بھارت نے اتنی بڑی انیویسٹمنٹ افغانستان میں کی کیوں تھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اگزیکلی افغان طالبان نے کیا کیا ہے بھارت کے ساتھ ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو بھارتی کاؤسل خانے ہیں ان میں سے ایک کاؤسل خانہ جو سب سے اہم کاؤسل خانہ تھا جہاں سے میں سے اگلی میں بتا دوں ایک بات آپ کو جو انہوں نے تقریباً ستاسی کاؤسل خانے بنائے تھے نا پورے افغانستان کے چونتیس پروینسز میں ہاں جی چونتیس افغانستان کے صوبے ہیں ان میں سے کئی صوبے ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے کل ملا کہ ستاسی کاؤسل خانے بنائے تھے بھارت نے یہ کاؤسل خانے بنائے گئے تھے ٹریننگ کیپس کے طور پر تاکہ یہاں پہ دہشتگردوں کو ٹریننگ دے کے پاکستان بھیجا جائے گا اور آپ یہ ذرا یاد رکھئے گا کہ پاکستان کا جو خانے صاحب سے بارڈر ملتا ہے دیورنڈ لائن یہ پورے کا پورا بارڈر بھارتی کاؤسل خانوں سے بھرا ہوا تھا ان کاؤسل خانوں میں ان دہشتگردوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی جو پاکستان میں آکے دہشتگردی پھیلاتے تھے یہ کاؤسل خانے اب بھارت خالی کرنے پر مجبور ہے سب سے اہم کاؤسل خانہ ہے کندھار کا کندھار کا کاؤسل خانہ بھارتی ستاف پچاس کے قریب یہاں پہ ستاف موجود تھا سیکیورٹی والے موجود تھے ان کی بارڈر پولیس موجود تھی ان کا جہاز آتا ہے بھارت کا بھارتی ائر فورس کا وہ آکے ان تمام کے تمام کو لے جاتا ہے وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ان کو انٹیلیجنس ملی کہ طالبان یہ پہنچے کھڑے ہیں طالبان اس کاؤسل خانے کے قریب پہنچ چکے تھے اور اس سے پہلے کہ طالبان بقاعدہ حملہ کر کے یہاں سے کہتے ہیں کہ نو دو گیارہ ہو گئے اور نکل گئے طالبان نے اس قبضہ کر لیا بلکہ ویڈیو بھی جاری کر دی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود بھی ہے جس میں طالبان نے اس کاؤسل خانے پہ قبضہ کیا اب فی الحال بیسیکلی بھارتی میڈیا اور بھارتی جو اوفیشلز ہیں وہ تردید بھی کر رہے ہیں اس کی کہ نہیں ابھی بھی ہمارا کاؤسل خانہ آپریٹ ہو رہا ہے طالبان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ کاؤسل خانہ ہمارے قبضے میں ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب مزار شریف کا ایک کاؤسل خانہ تھا بڑا امپورٹنٹ کاؤسل خانہ ہے مزار شریف آپ کو پتہ ہے بہت اہام پروینس ہے وہاں سے بھی یہ لوگ چھوڑ کے جا چکے ہوئے ہیں یہ لوگ وہاں سے بھی جا چکے ہیں وہاں بھی طالبان طالبان کا ایک کلیم یہ ہے کہ وہ اس وقت پچاسی فیصد افغانستان پر قبضہ کر چکے ہوئے ہیں اب آگے آئیں بھارت کی انویسٹمنٹ کے اوپر بھارت نے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ناظرین بائیس ہزار کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بھارت نے بائیس ہزار کروڑ بہت بڑا فگر ہوتا ہے ان کے ٹوٹل پچاسی سے نوے کے قریب جو ان کے کاؤسل خانی تھے میں جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں ان کے ذریعے انویسٹمنٹ ہوئی دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار اکیس تک انہوں نے بائیس ہزار کروڑ لگائی ہیں ٹوٹل ان کے چار سو پلس پروجیکٹس ہیں جو کہ چونتیس کے چونتیس جو پروونس یعنی صوبے ہیں افغانستان کے ان میں انہوں نے یہ پروجیکٹ لگائی ہیں چار سو سے زائد پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے لگائے تھے افغانستان میں وجہ بھی بتاؤں گا کیوں لگائے تھے اچھا ابھی تھوڑے دیر پہلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے چند ہفتوں پہلے کی بات ہے اسی ملین ڈالر کا اسی ملین ڈالر کا انہوں نے ایک کمیونٹی پروجیکٹ جو ہے وہ لگائے تھا سو کمیونٹی پروجیکٹ سے ٹوٹل بیسیکلی اور اسی ملین ڈالر ان کی لاغت تھی یہ سب پانی ہے یہ سب مٹی ہے اس میں سے کچھ بھی بھارت کے ہاتھ نہیں آنے والا آپ یہ نوٹ کریں کہ مودی کے دور کے اندر بھارت کی جو انویسمنٹ افغانستان میں ہے وہ بڑی ہے اور بھارت کے اندر اس وقت میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مودی نے ہمارا نوالا چھین کے افغانستان کے افغانیوں کو کھلایا اور یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہوا اس وقت بھارتی اکانومی اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے اس سے قبل کہ وہاں پہ پیسے خرچ کیا جاتے ہیں بھارت میں مودی نے وہ پیسہ اٹھا کے افغانستان میں لگایا کیوں پاکستان کو برباد کرنے کے لیے لیکن آپ کو پتا ہے پھر اللہ کی کرنی ہوتی ہے اللہ تعالی نے ایسا سبق سکھایا وہ ساری کے ساری انویسمنٹ وہ دس سال کے جو بھارت کی انویسمنٹ تھی وہ خاک ہو گئی طالبان افغانستان پہ قابض ہو چکے ہیں طالبان کبھی بھی بھارت کے دوست نہیں رہے طالبان کبھی بھی بھارت کو پسند نہیں کرتے وہ بھارتی انویسمنٹ کا اچار ڈالیں گے وہ کبھی بھی بھارتی انویسمنٹ کو انٹرٹین نہیں کریں گے بھارت نے ناظرین جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ان کی سٹیٹیجی کیا تھی ان کی سٹیٹیجی ناظرین یہ تھی کہ ایک طرف سے بھارت اپنے بارڈر سے پاکستان پر زور ڈالے گا اور پاکستان کو سراؤنڈ کیا جائے گا افغانستان سے پاکستان کو دو طرف سے خطرہ پہنچ چکا تھا آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہمیں افغانستان سے بھی خطرہ تھا بھارت سے بھی خطرہ تھا اب ہمیں افغانستان سے خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے جو ستاسی ٹریننگ کیمپ سے دہشت گردی کے جن کو یہ کاؤنسل خانے کہتے تھے اب وہ بند ہونے جا رہے ہیں بھلے وہاں پہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا لیکن کم سے کم ایک بات تو تیع ہوگی کہ ان علاقوں سے ان کاؤنسل خانوں سے ان ٹریننگ یا دہشت گردی کے کیمپ سے اب پاکستان پر حملہ نہیں ہوگا آپ یہی نوٹ کریں جب سے چائنہ نے پھینٹی لگانا شروع کی ہے تب سے لے کے اب تک ہمارا بورڈر سکون میں ہے آپ نوٹ کریں آئے دن کیا ہوتا تھا کشمیر کے بورڈر پہ فائرنگ ہو گئی بلا اشتیال ٹھیک ہے جی یہ ہمارا سیالکورٹ کا بورڈر یہ والا حصہ جو ہے چھم سیکٹر یہاں پہ بلا اشتیال فائرنگ ہو گئی جنہاں پونچ سیکٹر میں ہو گئی آپ کی بلا اشتیال فائرنگ بھارتی کرتے رہتے تھے ہمارے بچارے گاؤں والے دیسی سادہ لوگ بچارے مارے جاتے تھے پھر ہم جواب دیتے تھے خاموش ہو جاتے تھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا خبر نہیں آئی ہے ایسی کوئی کہ کوئی بلا اشتیال فائرنگ کا جو ہے وہ سسلہ ہوئے کیوں ایک تو افغانستان میں لوگ پھس گئے ہیں بری طرح سے بائیس ہزار کروڑ کی انویسمنٹ ان کی ڈوب گئی ہے پھر چینہ ادھر سے پھینٹی لگا رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو ان کو ذہن میں ہی نہیں تھا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نئی جو ایڈمنسٹریشن آئے گی امریکہ کے اندر بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن آتے ساتھ ہی اتنی جلدی وہاں سے فوجہ نکال لے گا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور وہ ہوا ان کو تھا کہ ٹرم شاید اگری باری بھی جیت جائے اور اگلے چار سال بھی ہم پاکستان کو یوں ہی جیتے کہنا ہے پاکستان کی منجی ٹھوکتے رہے possible نہیں تھا جو بائیڈن آیا اس کے جو بھی اگر اوز مقاصد تھے وہ ایک لدہ بات ہے وہ پاکستان کا وہ بھی دوست نہیں ہے لیکن اس نے اپنے مقصد کے تحت وہاں سے نکال لیا فوج آپ نکالنے کے بعد بھارت کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا میری بات اور ویڈیو پسند آئیے اور لائک کیجئے اور ایک کام ضرور کیجئے افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں گا لیکن اس کے لیے آپ کو ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو سوالے سے آئے آپ تک اپ ڈیٹ پہنچ جائے مجھے دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے دیتا رہا ہوں گا